جے سری کرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں مندر کے گومن یعنی سکھر کا رہیس ہے مندر کے اوپر گومن جیسی آکرتی کیوں بنائی جاتی ہے اسی کے بارے میں آج آپ سبھی کو بتائیں گے میں ہوری نسرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں مندروں کے اوپر گومن سکھر کیوں بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگ اگر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں اور آپ سبھی زیادہ سے زیادہ سن سکے اور شیئر کر سکیں مندر کی چھتوں کو اس پرکار سے کیوں بنایا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے سائنس ہے یا دھارمک کیا کارن ہے اسے کے بارے میں آج جانتے ہیں ہمارے بھارت میں دو پرکار کی نرمان کی سیلیاں ہیں اتر بھارت دکچن بھارت اتر بھارت کی چھت کو مندر واسطو کی باسا میں سکھر کہتے ہیں اور دکچن بھارت میں اس کو ویمان کہتے ہیں دکچن بھارت میں سکھر صرف اوپر رکھے پتھر کو بولتے ہیں جبکہ اتر بھارت میں سب سے اوپر کلس رکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان سے ملتی جلتی کچھ اور مندر نرمانوں کی سیلیاں بھی ہوتی ہیں مندر کی چھت کو پیرامیڈ جیسا بھی بنایا جاتا ہے کیوں دھارمک دستی سے بات کرے تو برمانڈ ایک بندو کے روپ میں تھا انت مندر کا سکھر ایک بندو کے روپ میں ہوتا ہے جو برمانڈ سے سکراتاکم ارجہ کو سچت کرنے کا کام کرتا ہے ویعان بھی اس بات کو سوکار کرتا ہے کی اندر سے یہ خوکلا اس طرح کا پیرامیڈ بنانے سے اس خالستان میں سکراتاکم ارجہ کا بندھار اکٹھا ہو جاتا ہے یدی کوئی منوشی اس ارجہ کے اندر کے نیچے آتا ہے تو اسے بھی سکراتاکم ارجہ پرابت ہوتی ہے یہی چیز جب آپ گمن کے نیچے کرتے ہیں اتھارت پورے من کے ساتھ اپنے پربو کا جاپ کرتے ہیں تو اس سے نکلی ترنگے پورے گمن میں گونجتی ہے مندر کا گونج آپ کی گنجی ہوئی دھونی کو آپ تک لوٹا کر ایک ورتل سرکل نرمیت کروا دیتا ہے اس ورتل کا آند ہی عدبوت ہے اگر آپ کھلے اکاس کے نیچے جاپ کریں گے تو ورتل نرمیت نہیں ہوگا اور بھگوان کو کی گئی آپ کی پراتنا برمانڈ میں چلی جائے گی اسی لئے مندروں پر گنمند بنایا جاتا ہے مندروں پہ ہی کیوں نہیں کسی بھی دھرم میں گرو دوارا چرے کہیں بھی لےو آپ یہ ان کے دھارمیکوں کے اوپر گنمند ہی بنایا جاتا ہے سامنے بھگوان کی پرتیمہ ہو لیکن یہ دی آپ کے عشق دیو کی پرتیمہ ہے تو سکراتاکم ارجہ کا پرباو مانشی روپ سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دوسرا پر مخ کارن یہ ہے کہ اس طرح کی آکرتی کے کارن سوریہ کی کرنے اسے پرباویت نہیں کر پاتی اور ترکون کے اندر ایک نیچے والا حصہ بار ادھک تاپ مان ہونے کے باوجود تھنڈا رہتا ہے اور اس لئے یاتریوں کی تکان دور کرنے میں بھی سائق ہوتی ہیں اس کا لاکہ اوپیوگ کیا گیا مندر کے شکر کے کارن اسے دور سے پہچانا بھی جا سکتا ہے بھگوان کی پرتیما ستاپیت ہے اس پرکار کی آکرتی کے کارن کوئی بھی وقتی پرتیما کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا اس طرح کی آکرتی بنانے سے جیسے مندر کو گلون جیسی آکرتی بنانے سے کوئی بھی منوشی مندر کے اوپر چڑ نہیں سکتا بھگوان کی مرتی کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا اس طرح مندروں کا نرمان پورن ویجانک ویدی سے کیا جاتا ہے دارمیک اور ویجانک ویدی سے کیا گیا ہے مندر کا واسطو کلپ ایسا ہوتا ہے جس سے وہاں پبیترتہ سانتی اور دیویتہ بنی رہتی ہے مندر کی چھت دونی اسی دھانت کو دھیان میں رکھ کر بنائی جاتی ہے جس سے گومند کہا جاتا ہے شکر کے کے اندر بندو کے ٹھیک نیچے مرتی ستاپیت ہوتی ہے گومند کے کارن مندر میں کیے جانے والے منتروں کے شور اور انی دھونیاں گونجتی ہے تتھا وہاں اپسیت وقتی کو پربائیت کرتی ہے گومن اور مرتیوں کا کے اندر ایک ہی ہونے سے مرتیوں میں نرنتر ارجہ پربائیت ہوتی رہتی ہے جب ہم مرتیوں کو سپرس کرتے ہیں اس کے آگے سیر ٹکاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی ارجہ پرویس کرتی ہیں اس ارجہ سے سکتی اتصاہ اور پرسنتہ کا سچار ہوتا ہے اس لئے مندروں کے اوپر گومند بنایا جاتا ہے جسے سکھر بھی کہتے ہیں کئی نام سے بولایا جاتا ہے یہ تھی جانکاری کہ مندروں کے اوپر گومند جیسی آ کرتی کیوں بنائی جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بولے سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پروار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک آپ سبھی سوست رہے مست رہے خوش رہے ترکی کریں انتی کریں جی سری کرشنا رادے رادے دھنیواد